بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم چکن مکھنی اچاری ہانڈی کے ساتھ آج ایک بار پھر ایک نئی ویڈیو میں آپ کے ساتھ حاضر ہیں تو چلیے چلتے ہیں اپنی ریسپی کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے بنائی جاتی ہے سب سے پہلے میں کڑائی میں لوں گی بٹر ہاف کپ جس کو اچھے سے ہم لوگ میلٹ کریں گے اور اب اس میں بون لیس چکن ہاف کےجی میں اس میں ایڈ کر دوں گی چکن ایڈ کرنے کے بعد اس کو ہم لوگ اچھے سے اس کی بھنائی کریں گے لائٹ سا کلر چینج ہونے کے بعد اس میں ہم لوگ جنجر گالک پیسٹ ایڈ کریں گے ٹو ٹیبل سپون گرین چلی 3 اعداد منس میں تین اعداد منس میں دو میڈیم سائیز کے پیاس اس میں ان کو بھی میں نے اچھے سے ان کا پیسٹ بنا کے وہ بھی آئڈ کر دیا ہے دو سمال سائیز کے ٹیماؤٹر بھی میں نے اس کے اندر ان کا پیسٹ بنا کے آئڈ کردیا ہے اور اس کو پانچ منٹ کے لیے ہم لوگ ہائی فلیم کے اوپر پکائیں گے ریڈ چلی ایڈ کریں گے اس کے اندر اور ساتھ ہی کرس چلی بھی ایڈ کر دیں گے دھنیا پاورڈر ایڈ کریں گے ون ٹی سپون اور نمک ایڈ کریں گے اکارڈنگ ٹو دا ٹیسٹ حلدی ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون زیرہ ایڈ کریں گے ون ٹی سپون اور کلونجی ون پینچ اس میں ایڈ کریں گے اور دو منٹ کے لیے ہم لوگ اس کو اچھے سے پکائیں گے دہی اس میں ایڈ کریں گے ون کپ اور کوکونٹ پاورڈر جو ہے وہ ٹو ٹی سپون اس میں ایڈ کریں گے بلیک پیپر ایڈ کریں گے وائٹ پیپر ایڈ کریں گے اور گرم مسالہ ون پینچ جو ہے وہ ہم لوگ ایڈ کریں گے کسوری میتھی بھی ون پینچ اس میں ایڈ کریں گے اور بٹر ون ٹی سپون مزید اس میں ایڈ کریں گے اور اچار ون ٹیبل سپون اس میں ایڈ کریں گے ایڈ کرنے کے بعد یہاں پہ ہم لوگ کریم 3 ٹیبل سپون تک تقریباً اس میں ایڈ کریں گے اور دو منٹ کے لیے ہم لوگ اس کو پکائیں گے گارنش کریں گے اس کو ہم لوگ دھنیے کے ساتھ اور یہاں پہ ہماری ریسپی ہو چکی ہے کمپلیٹ آپ لوگ بھی اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنے فیڈ بیک کا اظہار ضرور کیجئے گا ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کرنے کے ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مد